اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے میڈیکل اینڈ ہیلتھ اویرنس چینل کے اندر ہیلتھ اویرنس کے حوالے سے بہت سارے ٹاپک ہم نے ڈسکس کی ہے اپنی پریویس ویڈیو کے اندر اس ویڈیو کے اندر آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ پاؤں کے اندر جلن کیوں ہوتی ہے پاؤں ہمارے سن کیوں ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے باوجود ہم نے اس کے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کی کیا ریزن ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر آج ہم بات کرنے والے ہیں آپ کو ناظرین آج اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ پاؤں کے اندر جلن کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس وجہ کو جاننے کے بعد ہم اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ جب تک ہمیں اس کی جڑکہ نہیں پتا چلے گا کہ پاؤں میں جلن ہونے کی کیا اندرونی وجوہات ہیں تب تک ہم اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے اور جب تک ہمیں ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا تو یہ ہماری جلن اسی طرح برقرار رہے گی اور ہم اسی طرح ہی پرابلم فیس کرتے رہیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ہیلتھ اویرنس کے حوالے سے جو میرا چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاؤں کے اندر جلن ہوتی ہے اور اس جلن کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے ٹیمپریریلی کیا کرتے ہیں جب بھی جلن محسوس ہوتی ہے تھنڈے پانی کی بالٹی بھر کے ٹپ بھر کے اس کے اندر پاؤں رکھ دیتے ہیں تو وقتی طور پر ہمیں اسے سکون مل جاتا ہے لیکن اس کا کوئی پرماننٹ ٹریٹمنٹ ہو جس سے ہمیں یہ جو مکمل طور پر ہم اس سے نجات مل جائے ہمیں کہ پاؤں کے اندر جلن اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں بعض لوگوں کے پاؤں جو ہیں جوانی کے اندر جوان لوگوں کے بھی سن ہو رہے ہیں بھڑاپے میں تو یہ ایک عام وجہ ہے کہ پاؤں ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جلن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آج اس ویڈیو کے اندر ناظرین میں آپ کو کوئی پانچ چھے ایسی سیمٹمز بتاؤں گا اس کی کاؤزز بتاؤں گا جس کی وجہ سے ہمارے پاؤں کے اندر جلن محسوس ہوتی ہے شوگر ڈیابیٹیز ملائٹس جو شوگر کی بیماری ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ناظرین کہ ہمیں جو ہے نیوروپیتھی ہو جاتی ہے ہماری نروز جو ہوتی ہیں وہ ڈیمج ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہماری پیریفریز کی جو نروز ڈیمج ہونے کی وجہ سے ہمیں جو سن ہونے کی سنسیشن ہو دی مطلب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں سن ہو رہے ہیں اور چوبن محسوس ہوتی ہے ہاتھوں کے تیلیوں میں پاؤں میں بھی خاص کر اور اس کے علاوہ جلن بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے تو اس کی ایک ریزن تو یہ ہوگی ڈائیبیٹیز شوگر جو ہے اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے اس کے علاوہ نمبر ٹو ریزن جو ہے اس کی وہ ہے پیریفرال نیوروپیتھی اس میں بھی یہ ہوتا ہے یہ ایک سنڈروم ہوتا ہے پیریفرال نیوروپیتھی ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جتنی پیریفریز ہیں میں اور تلموں کے اندر جلن محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو پیریفریز کی نربز ہوتی ہیں وہ نربز دیمج ہو جاتی ہیں وہ پراپر کام نہیں کرتی جس کی وجہ سے ان کے اندر جلن محسوس ہوتی ہے یا چوبن محسوس ہو سکتی ہے تو یہ اس طرح کی سنسیشن ہمیں فیل ہوتی ہے ناظرین اس کی ایک اور بہت بڑی ریزن ہوتی ہے ہائی یوریکیسر لیول کی وجہ سے بھی ہمیں پاؤں کے اندر جلن محسوس ہوتی ہے لیکن جب یہ یورکیسر بہت زیادہ ہائی ہوگا تو اس وقت ہمیں پاؤں کے اندر جلن محسوس ہوتی ہے اس بیماری کے اندر بھی ہمارے پاؤں جو ہے وہ سن ہوتے ہیں یا پاؤں کے اندر جلن ہوتی ہے بہت زیادہ تو یہ ہائی یورکیسر لیول کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ابھی میں آپ کو یہ صرف ریزنز بتا رہا ہوں جس سے یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہائپٹائٹس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا لیور ڈیمیج ہوتا ہے لیور سیروسز والے پیشنٹ خاص کر ان کے پاؤں کے اندر بھی بہت زیادہ جلن محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کے پاؤں میں جو ہے وہ سن بھی رہتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ بلڈ جو ہے مکمل سرکولیٹ نہیں کرتا وہاں تک نہیں پہنچ پاتا تو اس سے یہ بھی ہوتا ہوتا ہے کہ سپائیڈر وینز ہو جاتی ہیں نشانات پڑ جاتے ہیں ہماری پیریفریز کے اندر پیریفریل نیوروپیتھی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایک اور سنڈروم ہوتا ہے جس کو ہم ٹی ٹی ایس کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے جو ٹی بیل نرو ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے وہ شیعتیکہ کے قریب سے گزرتی ہے چونکہ ٹی بیل نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے تو وہ جہاں جہاں سپلائی کرتی ہے ہماری پیریفریز میں پاؤں کے طرف سپلائی کرتی ہے تو وہ جگہ جو ہے وہ سن ہو جاتی ہے اس جگہ پہ ہمیں جلن محسوس ہوتی ہے ٹی بیل نرو کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ایک یہ بہت بڑی ریزن ہوتی ہے اس کی ناظرین ایک اور سنڈروم ہے ایچ آئی وی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے بھی ہمارے جوانوں کے اندر بھی ہاتھوں کی پاؤں کی تنیوں کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ جلن محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی ریزن ہے وہ لوگ جو الکوہل کنزیوم کرتے ہیں الکوہلک سنڈروم بھی ہم اس کو کہتے ہیں الکوہلک نیروپیتھی کہتے ہیں ان کی اندر بھی جو شراب نوشی کرتے ہیں تو ان کے پاؤں کے اندر بھی جلن محسوس ہو سکتی ہے ناظرین ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے اس کی جب ہماری باڈی کے اندر ویٹامن بی ٹویلو کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو اس سے بھی ہمیں کیا ہوتا ہے نیروپیتھی ہوتی ہے نروز ڈیمیج ہو جاتی ہے نروز کو پروپر ڈائیٹ نہیں مل باتی ویٹامن بی ٹویلو کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے تو اس وجہ سے بھی ہمارے پاؤں کے اندر اور ہاتھوں کی تلیوں میں جلن محسوس ہوتی ہے جلتے ہیں گرمائش رہتی ہے تو یہ بھی ایک اس کی بہت بڑی ریزن ہوتی ہے بہت بڑی وجہ ہے ایک اور ریزن بھی ہے اس کی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں انگزائٹی ہوتی ہے ڈیپریشن کا شکار ہوتے ہیں جن کے اندر انگزائٹی ڈیپریشن ہوتا ہے ان لوگوں کے بھی ہاتھ پاؤں جو ہے وہ جلن محسوس ہوتی ہے ان کو بھی ہاتھوں میں پاؤں میں جلن رہتی ہے گرمائش رہتی ہے اور سن ہونے کی بھی سن بھی رہتے ہیں تو یہ بھی ایک انگزائٹی اور ڈیپریشن بھی اس کی ایک بہت بڑی کاز ہوتی ہے بہت بڑی ریزن ہوتی ہے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسانے کے اندر اگر گرمی ہو تو اس سے بھی ہو سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کچھ ہاتھا کہ یہ بات بھی درست ہے کہ اگر مسانے میں گرمی ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کڈنی کی جو کوئی بھی ڈیزیز ہے اس کے اندر بھی ہمیں کیا پیروں کے اندر جلن اور محسوس ہو سکتی ہے پاؤں سن ہو سکتے ہیں پاؤں میں گرمیش ہوتی ہے یہ کڈنی ڈیزیز اور سپیشلی جب ایلڈی انکریز ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جلن محسوس ہوتی ہے پاؤں کے اندر تو اس کے حوالے سے بھی میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا اس کو کس طرح نارمل کیا جا سکتا ہے ایلڈی کو اور اس کے لئے کیا ڈائٹ یوز کرنی چاہیے اچھا ناظرین ایک اور بھی ریزن ہوتی ہے پاؤں کے اندر جلن کی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایکسرسائز بہت زیادہ کرتے ہیں یا رننگ کرتے ہیں تو اس رننگ کی وجہ سے یا ایکسرسائز جو روڈ کے اوپر کرنے کی وجہ سے ان کے جو پاؤں ہوتے ہیں پاؤں کے تلووں کے اندر چوبن محسوس ہوتی ہے جلن رہتی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے مسئلہ تو اب بات کرتے ہیں کہ اگر یہ آپ کو اگر آپ کو ریزن سمجھ میں آگئی ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے آپ چیک اپ کروا سکتے ہیں فیزیشن کو چیک اپ کروائیں اس کے بعد جب آپ کو اس کا علم ہو جائے گا کہ مجھے یہ بیماری ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کو ٹریٹ کریں گے پھر اس بیماری کا جب ہم ٹریٹمنٹ کریں گے تو بیماری کے ٹریٹمنٹ کرنے سے کیا ہوگا اس سے ہمیں یہ پرمنینٹلی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے ہم اس کو جو ہے وہ ٹیمپریریلی ٹھیک نہیں کریں گے کیونکہ وہ بار بار ہوتا رہے گا تو پہلے ہم اس کی کاؤز کو ٹریٹ کریں گے نمبر ون پہ اگر آپ کو ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کریں گے شوگر لیول کو کنٹرول کریں گے جب آپ کا شوگر لیول کنٹرول ہو جائے گا اپنی ڈائیٹ کنٹرول کریں گے تو شوگر آپ کی آٹومیٹکلی کنٹرول ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ ہیپٹائٹس کے پیشنٹ ہیں تو ہیپٹائٹس کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے ہیپٹائٹس کے ٹریٹمنٹ کروانے سے بھی آپ کے پاؤں کی جلن جو ہے وہ آہستہ آہستہ بلکل ختم ہو جائے گی اور اس سے بھی آپ جلدی آپ کو افاقہ مل سکتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اگر ایچ ای وی اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کا سنڈروم ہے تو پھر بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ لیتے رہیں اور اس سے بھی یہ کنٹرول ہو سکتا ہے اگر آپ کی ایکسرسائز کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اپنی مطلب جو ایکسرسائز ہے وہ کچھی مٹی کے اوپر ایکسرسائز کیا کریں اس سے بھی یہ کنٹرول ہو سکتا ہے اس سے علاوہ آپ بہت زیادہ رننگ کر رہے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا کم کر دیں اور واکنگ پہ آ جائیں اس کے علاوہ اگر آپ کو وائٹامن بی ٹویلڈ کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ یوروپیتھی ہو رہی ہے تو پھر کیونکہ بعض لوگ جب یہ اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے پٹوں میں دردیاز سن ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وائٹامن بی ٹویلڈ کے یا نیورو بیان آپ نے ایکسر دیکھا ہوگا نیورو بیان کے انجیکشن لگواتے ہیں میتھی کبال کی ٹیبلرز لیتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اپنے ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے مطابق آپ اس کے ڈاکٹر کے نسخہ کے مطابق فیزیشن کے آپ اوریلی بھی کھا سکتے ہیں وہر میتھی کبال کی انجیکشن لیکن آپ کو جو میں ریکومنڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ پروپر وائٹامن جو ہے جس کے اندر سارے وائٹامن بی ٹویلڈ جو ہیں جتنے بھی بی کمپلیکس وائٹامنز ہیں وہ آپ پور پروپر یوز کرتے رہیں اس سے آپ کو یہ مسائل جو ہیں وہ کبھی بھی پیش نہیں آئیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی اور مسئلہ ہے جو اے ایل ٹی بڑا ہوا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں اس سے بھی یہ کیا ہوگا پیروکی جلن جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی ختم ہو جائے گی اور آپ نارمل ہو سکتے ہیں اور آپ اپنی نارمل لائف گزار سکتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن کے اندر مجھے پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں ریزن میں انشاءاللہ آپ کو ضرور جو ہے اس کا ریپلائے دوں گا اور اس طرح کی اور انفرمیٹیوز ہیلتھ کے حوالے سے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دعاو میں یاد رکھیں